دلی سچے والے سے 1984 سکھ دنگوں کی اہم فائل گم ہو گئی ہے سوتروں کے مطابق اس کو لے کر گری ویباغ نے سبھی محکموں کو ایک سرکولر جاری کیا ہے بدا آئیے جارہا ہے کہ اس گم فائل میں ایس آئی ٹی کی جانچ کو لے کر فیصلے کا ذکرک ہے اس سرکولر کی ایک کاپی آئی بین سیون کے پاس ہے اس کے مطابق دوسرے محکموں سے اس فائل کے مدنظر جانکاری مانگی گئی ہے گری ویباغ نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے یہاں پتہ کروائے کہ کہیں یہ فائل ان کے پاس تو نہیں پڑی ہے اس معاملے پر کچھ دلوں نے کوٹ جانے کے بعد بھی کہی ہے اس مسئلے پر دلی کے ڈیپٹی سی اے منیشت سودیا نے کہا ہے کہ انہیں فائل کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اندرہ فروری میں سینٹر گورنمنٹ نے بنائی تھی اور ایک ایس آئی ٹی پہلے دو ہزار چودہ جو کیجری وال کی فورٹی نائن ڈیز کی گورنمنٹ تھی تو وہ دو ہزار چودہ میں آرڈر کی تھی کیجری وال گورنمنٹ نے ایس آئی ٹی بنانے کے لیے کہ یہ دو ہزار چودہ کی وہ جو کیجری وال کی سرکار کی تب کی فائل تھی وہ فائل شاید اس میں سے کوئی پارٹ کوئی گیب ہے کوش ہے مگر اب جو پریزنٹ ایس آئی ٹی چل رہی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی کننکشن نہیں ہے اور وہ کوئی اگر کوئی پارٹ ہوگا تو انکنسی کنشل ہے جو بھی ہے وہ گورنمنٹ کو معلوم ہے مگر جو اب ایس آئی ٹی جو چل رہی ہے وہ سینٹر گورنمنٹ نے بنائی ہے اور اس کی ورکنگ پہ فنکشنگ پہ اس کا کوئی اثر بلکل نہیں ہے مدر اس مسئلے پہ بکشن راجی سرکار پر سوال اٹھائے ہیں اور یہ کہاں ہے کہ اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ وہ سکھ دنگوں کے بابلوں میں کتنے گمبھیر ہیں جب سے جتیندر سنگھ تومر جو اس سمیے دلی کے ہوم مینیسٹر تھے وہ گئے ہیں تب سے وہ فائل پتا نہیں چل رہا ہے کہاں ہے اور اروند کیجری وال جی ہاتھ پہ ہاتھ دھر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں سو بھاوک ہے ہائدر آباد جانے سے دادری جانے سے انٹرنیشنل اور نیشنل پولٹکس کرنے سے جب اروند کیجری وال جی کو فرصت ملے گا تب ہی وہ سکھ دنگوں کے وشہ میں اور سائٹی کے وشہ میں چنتن کر پائیں گے اور دس مہینوں سے جو فائل گائب ہے یہ دکھاتی ہے کہ اروند کیجری وال جی بلکل بھی دلی کے ایڈمنیسٹریشن کو لے کر سیریس نہیں ہے دیکھیں دلی سرکار اور کیجری وال جی وہ ان کا اپنا انہوں نے ان کا مکھوٹا بلکل بدل چکا ہے اور وہ جو انہوں نے جو جو کہا تھا اس کا بلکل وہ ایک دم غلط الٹا ہی کر رہے ہیں جو بھی کام انہوں نے پہلے کہتے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اور اس طرح سے مکہ منتری کے آفیس سے فائل کا غائب ہو جانا یہ اپنے آپ میں بہت آشری جنگ بات ہے اور اس کی میرے خیال سے اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے اور جہاں بھی فائل ہو اس کو نکال کے اس کے اوپر جاچ ہونی اور اسی خبر پر اور وستار سے بات چیت کے لیے ہمارے سے ہوگی روی سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں روی اتنے امپورٹنٹ یہ کاغذات اور جس طرح سے دلی سرکار پر اب یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ سنبھال نہیں سکتے یا کیا انصاف دلائیں گے آخر اتنی بڑے لاپرواہی کیسے کی جا سکتی ہے دیکھیں یہ صرف آروپ نہیں ہے بلکہ ڈاکومنٹ یہ بتاتے ہیں اور خود یہ دلی سرکار کے ہوم ڈیپارٹمنٹ کا یہ ڈاکومنٹ ہے جت میں سرکولر جاری کیا گیا ہے تمام بیبھاگوں کا اور کہا گیا ہے کہ وہ جو تمام بیبھاگ ہیں کہیں ان کے پاس یہ فائل تو نہیں ہے اور اسی فائل کو لے کر جکر کیا گیا ہے کہ سولہ مارچ آخری بار تب کے جو ہوم مینسٹر جیتین سنگھ ٹومر تھے ان کو مارک کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر اس فائل کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ جو ہوم ڈیپارٹمنٹ نے تمام بیبھاگوں کو یہ سوچنا دی ہے کہ اگر ان کے پاس کہیں یہ فائل گلتی سے پہنچ گئی ہو تو وہ واپس لوٹا دی یعنی کہ ابھی تک ہوم ڈیپارٹمنٹ کے پاس وہ فائل واپس نہیں آئی ہے مسئلہ بہت بڑا ہے کیونکہ اگلے سال پنجاب میں چناؤ بھی ہونے ہیں اور سکھ رائٹ سے جگا ہوئے یہ مسئلہ ہے فیلال ستین جن جو ہوم مینسٹر ہے موجودہ ان سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا تھا بالکل شکریہ روی اس تمام جانکاری کے لیے